پرکت دلالی مقدسنا میں دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو میرا سلام شکریہ آپ سب خیریت چاہوں گے میں سلوان سی ڈین پی پاسٹین جی 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 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک افسوسنا خبر اور ایک قیامت کی نشانی کہ ایک معذور بچی جس کی عمر تقریباً گیارہ سال ہے اس کے ساتھ اس کے اپنے ہی چاچا ذات بھائی نے مبینہ طور پر اس کے ساتھ غلط کاری کی مبینہ طور پر اس کے ساتھ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ واقعہ اکارہ میں پیش آیا اس کی مکمل تفصیلات میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اس معذور بچی کو اپنی حوض کا نشانہ بنایا اور بنانے کے بعد وہ کس طریقے سے اس کو بلیک میل بھی کرتا رہا کیونکہ وہ جسمانی طور پر معذور ضرور ہے لیکن منٹلی طور پر کچھ حد تک وہ بہتر ہے تو اس بچی نے اپنے بیان میں ایک سوشل میڈیا کے چینل پر یہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے چیز کے بہانے ساتھ لے جاتا اور چیز دلوانے کے بعد وہ اپنے گھر لے جاتا اور گھر لے جانے کے بعد میرے ساتھ زیادتی کرتا زیادتی جو ہے وہ تین مہینے تک میرے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا ایک دفعہ تو اس نے کہا کہ مجھے گھر لے گیا تو گھر میں اس کی ممہ آگی تو اس نے مجھے جلدی سے گھر کی ایسے حصے میں چھپا دی ہے جہاں پر مجھے کافی دیر تک وہ مجھے وہاں پر رہنا پڑا اب وہ وہاں پر شور کیوں نہیں مچا سکی اس نے اس بات کی بھی ریزن بتائی کہ وہ مجھے مارتا بھی اور مجھے کہتا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا مبینہ طور پر تمہرے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ تم سوچ نہیں سی اس در کے مارے وہ لڑکی خاموش رہی بلاخر جب لڑکی کی ماں کو یہ سمام چیزیں پتا چلی تو اس واقعے میں سب کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس شخص نے اس کو کس حد تک اسے زلیل کیا اس لڑکے نے وہ یہاں پر بتانا مناسب نہیں کیونکہ ہمیں یوٹیوب کی پالیسز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور دوسری چیزیں یہ کہ یہ باقیات ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے پرسنلی ہم اس کو شیئر نہیں کر سکتے اس کے بعد لڑکی کو والدہ کو جب پتا چلا تو اس نے فلس میں کمتین کی لیکن فلس کا وہی ایک طریقہ کار آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہمارے پاکستان میں قانون جس طریقے سے ایکٹیو ہے وہ آپ سب کو بھی پتا ہے اور ابھی تک اس کی مان ہور کی عدالتوں میں زلیل و خوار بڑی ہے لیکن ابھی تک اس بچی کو انصاف نہیں مل سکا اس کی کچھ تصابیریں میں نے سوشل میڈیا پر سوری اپنی اس یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا آ رہا ہوں لیکن میں نے تو اس کی ویڈیو یا اس کی پوری تصویر آپ کو اس لیے نکھ دکھارا کہ میں مناسب نہیں سبتا کہ میں آپ کو اس کی مکمل پچر دکھاؤں لیکن یہ حقیقت کے اوپر مبنی یہ واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور حکومت والا سے بھی التجاہ ہے کہ ایسے دریندوں کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ دوبارہ تبھی بھی ایسا کو واقعہ پیش